جعفر بھی آئیت ہے موسیقی 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 ملکہ 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 کسے آواز دوں جنگ سے میری سمین آسم لرزے میں ہے جنگ سے میری زمین و آسمال ارزے میں ہے کون دیکھے جنگ ایباری گئی سیناب نے رو کر دی صدا مرگاہ باس سبائی کسی آواز دوں شام ہوتے ہی یہ زینب سے سکنہ نے کہا شام ہوتے ہی یہ زینب سے سکنہ نے کہا لٹنے فوجے ستم آئے کسی آواز دوں شام کا دربار ہے عباس و اکبر بھی نہیں شام کا دربار ہے عباس و اکبر بھی نہیں ہر طرف ہے سب تماشا آئی کسی آواز دوں کسی آواز دوں ایک میں ہوں میرے تنہائی کسی آواز دوں محمد و آل محمد صلوات حاشور کا سورج ہے قیامت کی گھڑی ہے بھائی کا گلا کٹتا بہن دیکھ رہی ہے مقتل میں کسی ماں کی صدا گھنج رہی ہے آئے میرے حسین میرے بچے میری آغوش میں آجا 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 میرے بچے میری آغوش میں آجا میرے لیے اعلال تو اسغر کی طرح ہے گودی میری گہوارا ہے بست کی طرح ہے اس دھوپ میں دامن میرا چاد کی طرح ہے آئے میرے حسین میری گود میں آجا اُگا میرے بچے میری آغوش میں آجا میرے بچے میری آغوش میں آجا میں ماں ہوں میرا دل نہیں سینے میں سمحلتا نازک یہ بدن تیرا یہ جلتا ہوا سہرا اور اس پہ ستم یہ ہے کہ تو رہ گیا پیاسا آئے میرے حسین میری گود میں آجا آجا میرے بچے میری آغوش میں آجا میں گود میں لے لوں تجھے سینے سے لگا لوں سینے پہ سکینہ کی طرح تجھے کسلا لوں سینے پہ تیرے تیر میں پلکوں سے نکالوں آئے میرے حسین میری گود میں آجا آجا میرے بچے میری آغوش میں آجا کیوں لیٹ گیا تھک کہ تو اس جلتی زمین پہ یہ کس کا لہو تو نے ملا روح ہے جبیں پہ مت خاک پہ سلال تیری ماں ہے یہی پہ آئے میرے حسین میری گود میں آجا آجا میرے بچے میری آغوش میں آجا جو دل پہ تیرے گزری میں سب دیکھ رہی تھی ہر لاش اٹھانے میں تیرے ساتھ گئی تھی اب بات وہ کہتی ہوں جو بچپن میں کہی تھی آئے میرے حسین میری گود میں آجا آجا میرے بچے میری آغوش میں آجا آجا میرے بچے میری آغوش میں آجا سلوات پڑھ دیں سلوات پڑھ دیں آگا آمہ 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 گرم ریتی پا میں گرتا ہوں سمحا لو ہو امم گرم ریتی پا میں گرتا ہوں سمحا لو ہو امم اسر آشور تھا شبیر تھے تنہائی تھی ماہ زہرہ پگھٹا ظلم کی جب چھائی تھی شے کو جبنوں کے سنا سوے زمی لائی تھی گرتے گرتے لبے زخمی پہ صدا آئی تھی گرم ریتی پا میں گرتا ہوں سمحا لو امم لٹ گیا ہوں میں کسی کی بھی مجھے آس نہیں قتل سب ہو گئے اب کوئی میرے پاس نہیں میرا خاصم نہیں اکبر نہیں اب آس نہیں اب آس نہیں تم مجھے آکے کلیجے سے لگا لو امم میں جو گھوڑے سے گرو تو مجھے تسکین دینا پیار کرنا میری حمد کو دعائے دینا ڈال کر باہیں گلے میں مجھے لپٹا لینا ہاں دا میں زبا مگر ہاتھ ہٹا لو امم جب پریشا ہوئی مولا کی جماعت رن میں ہر نمازی کو پسند آئی اقامت رن میں قبل دین نے کیا خزد عبادت رن میں شکل میرا بنی تے شکل میرا بنی تے شعادت رن میں ارے خل ہوا ہے اس کو امام دو جہاں کہتے تے وہ کے سائے میں شب تے وہ کے سائے میں شب تے رہا تے زینت ارش بری خواب افتادا ہے نبی چھونا ہے نا مسند ہنا سجادہ ہے ارش امرخن جر لیے ارش امرخن جر لیے امرخن جر لیے بالی پا استعدہ ہے کوئی اتنا نہیں کہتا کوئی اتنا نہیں کہتا کہ نبی ذا خزد سجد کا ادھر خبلیں دی کرتا ہے نیت تیز بہودہ شمر نیت نیت تیز بہودہ شمر لئی کر خنجر ظلم کو چمکا کے پکارا دشمن بہت سگاہ نبوی نبوی کا تُمیں اب یا گردل ارے بولے شے جس میں تُو راضی ہو نہیں جائے سخن حلق یہ حلق نبی ہے حلق یہ حلق نبی ہے بدلو بدلو دیکھ سر ننگے ہر کو روج نہ آتی ہے ابھی تُو زبان نہ کرنا میری مات نہ کہاں آئیے آواز کے امہ صدق خیر میرے ماں باپ فدا میں ترے امہ صدق خیر میرے ماں باپ فدا میں ترے قربان صدق خیر کون کون آج ہوا تجھ پا میری جان صدق خیر شیر کتنے ہوئے کتنے ہوئے شیر کتنے ہوئے کتنے ہوئے نادا صدق خیر جنت سے جو میں آتی تھی ہور ایک نننے سے لاشے ہور ایک نننے سے لاشے لیے آتی تھی آئی زیرہ کی صدا شمر تُو نا بھی نا ہے در پہ زینب نہیں بالی پا مگر زہرا ہے ارے وہ میرے مختا میرے پسر کی کیا ہے آستی اُلٹی ہے کیوں تے آستی اُلٹی ہے کیوں تے کو کیوں کہ کیا اسے پالا تھا میں نے تر خنجل کے لیے میرے بچے کو نہ کر زب 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 سے ساتھ دا دا کس ، کس 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 سل اللہ علیہ وسلم سل اللہ علیہ وسلم سل اللہ علیہ وسلم باب عبداللہ وعلیٰ جدکا و ابیک وعلیٰ امکا و اقیق وعلیٰ تسعہ محسومن من بنیک لعن اللہ امتاً قتلت کا وعلیٰ امتاً ظلمت کا وعلیٰ لعن اللہ امتاً سمع عدب ذلك فرض عدب مولا یہ ماتمدار حاضر ہے یہ ازادار حاضر ہے مولا اس دشت غربت میں سب آپ کو سلام کہتے ہیں اور یہ کہتے ہیں نہ جائیے مولا نہ جائیے سر سے پاؤں تک زخمی ہو چکے تھے ابھی ابھی ازغر کا لاچہ اٹھا چکے تھے زمینِ کربلا کے حوالے کر چکے تھے خیمے کے سامنے تشریف لائے اور آواز دی یا زینب و یا ام گزوم یا سکینت و یا رقیہ علیکن منی السلام سلامِ آخر ہمارا قبول کرو سیدانی آپ خیمے سے باہر آگئی حسین ابن علی ساتھ لیے ہوئے خیمے میں آئے بہن ایک مرتبہ بھائی سے لپڑ گئی زینب لپڑ گئی اور یہ کہہ کے لپڑ گئی بھائی کس کے حوالے کر کے جاتے ہو زینب خدا کے حوالے کیا علی ابن الحسین کے نزدیک آئے بیٹے کے سرانے بیٹھ گئے ایک مرتبہ پیشانی پہ ہاتھ رکھ کے سورہ حمد کی تلاوت کی بیمار بیٹے نے آگوں کو کھولا چہرے کو متغیر پایا دیکھا کہ خون علی ازغر چہرے پر ہے بھائی اتنا کہا بابا کہ چچا ابباز بھی مارے گئے بابا کہ چچا ابباز بھی مارے گئے بھائی اتنا کہا بیٹے شبر کرو سب مارے گئے اب آخری رخصت ہماری ہے مگر دیکھو سید الساجدین سلسلہ امامت کو قیامت تک کے لیے جانا ہے اس قابلے کو نانا کے روزے پہ پہنچانا اور نانا کے روزے پہ جا کے کہنا حسین نے سلام کہا حسین کا سلام پہنچانا عزیزو کچھ دقیقے کی زحمت ہے مگر اس زحمت میں یاد رکھئے جانے والے امام نے آپ کو ایک عجب انداز سے یاد کیا بیٹے سے کہا تھا جب مدینہ جانا نہ تو ہمارے دوستوں کو ہمارا سلام کہنا اور کہنا معاشیتی مہین عزبین مہین عزکرونی دیکھو کہ جب تم تھنڈا پانی پینا مہین شرب تم مہین عزبین فزکرونی میرا ذکر کرنا او بے سمیہ تم بے غریب فند بولی اور اگر کسی غریب کا نوحہ سننا تو ہم پہ ماتم کرنا لئی تکم فی یوم آشورا جمیعن تنظرونی کی فز تسکاو لے طفلی فعبو عیر حمونی اور دیکھو کاش کے تم آشور کے دن ہوتے اور دیکھتے کہ میں اپنے علی ازگر کے لیے پانی میں ازگر کے لیے پانی مانگتا تھا مگر انعادہ نے رحم نہیں کیا خدا حافظ یہ کہہ کہ ایک مرتبہ جناب زینب کے خیمے میں تشریف لائے بہن تبرکات کے صندوق کو کھولا ایک کرتہ نکالا اور بھائی سے کہا بھائی عبا کو ہٹاؤ اپنے پہرہن کو ہٹاؤ یہ کرتہ پہنو کہا کیسا کرتہ ہے زینب بے اختیار کہا بھائی میں بہت چھوٹی تھی میں دیکھتی تھی یا میری ماں چکی سلاتی تھی یا یہ کرتہ سیدھے جاتی تھی اور رہ دے جاتی تھی اور کہتی تھی زینب جب رخصت آخر کے لیے حسین آئے تو یہ کرتہ پہنو عزو باب شفاعت میں بھائی یہ سبب شفاعت ہے یہ کرتہ سبب شفاعت ہے اور ایک بات اور کہا تھا یہ کہتی تھی اممہ کہ جب جانے لگے نا تو حسین کے گلے کے بوسے لینا بہن نے بھائی کو خدا حافظ کہا بھائی نے بہن سے ودا چاہی مگر اس دوران تین برس کی سکینہ دامن حسین سے لپٹی ہوئی بس یہی کہتی تھی بابا نہ جاؤ بابا نہ جاؤ بابا بے اختیار سکینہ کی فریاد کو سن کے کہا دعینی اجازت دو بیٹے لالی تاکہ آتی کے بلما تیرے لیے پانی کا بندوبست کرو مو پہ تماشے مار کے کہا بابا چچا عباز بھی یہی کہہ کے چچا عباز بھی یہی کہہ کے گئے تھے بابا جاتے ہو جاؤ مگر ایک آخری مرتبہ اپنے سینے پہ تو سلا جاؤ بابا اپنے سینے پہ تو سلا جاؤ کربلا کی تفتی زمین پہ حسین لیڈ گئے سکینہ ایک مرتبہ حسین کے سینے پہ آئی کچھ دیر نہ گزری تھی آنکھیں بند ہوئی مگر ایک مرتبہ تین برس کی بچی تاپ کے کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی بابا جاؤ خدا حافظ کہا کیا بات ہے سکینہ کہا بابا آنکھیں میں نے بند کی دادی نے آکے کہا سکینہ میرے حسین کو نہ روک فاطمہ زہرہ نے کہا سکینہ حسین کو نہ روکو امت کی شفاعت مطلوب ہے سکینہ ارے آج اگر حسین نہیں گیا نا تو نانے کی امت پیاسی رہ جائے گی ہائے حسین ابن علی ایک مرتبہ خیمے کے باہر آئے اس طرح سے کہ ودا سب کو کر چکے تھے حلمن یغدم علی جوازی کوئی ہے میری سواری کا حاضر کرنے والا لانے والا زائرہ ابباس نہیں ہے علی اگبر نہیں ہے قاسم نہیں ہے عونو محمد نہیں ہے ذل جنہ خود گردن ڈالے ہوئے بحضور امام آیا اب چاہتے تھے کہ رکاب پہ پہر رکھے پشت فرس پہ بلند ہو دیکھا تو زینب نے بازو کو تھام کے کہا گھبرانا نہیں بھائی ارے زینب ہے زینب ہے نقاہت تاری ہو چکی تھی حسین پشت فرس پہ بلند ہو دو دقیقے کی زحمت پھر ماتم پھر ماتم نہیں معلوم پھر کب زندگی موقع دیتی ہے نہیں معلوم پھر کب امام اس طرح سے قدمت لینے پر آمادہ ہوتے ہیں مگر یاد رکھو ازادہ رو یہ محفل یہ محفل حسین تو ہے مگر ایک غریب ماں بھی کہیں ہوگی اور سنتی ہوگی کہ بیٹے کے تذکرے پہ رونے والے کیسا روتے ہیں بیٹے کے تذکرے پہ آنسو بہانے والے کیسے آنسو بہاتے ہیں جیسے ہی پشت فرس پہ بلند ہوئے بے اختیار نگاہیں چار ہوئی علی اکبر کے لاشے ذلینہ کے کان میں بس اتنا سے کہا ذلینہ میرا ٹھارا برس کا لال علی اکبر ہے اس کی لاش کے قرین لے جا کے مجھے اتار دے ذلینہ مجھے دنیا سے کوئی سروکار نہیں مجھے دنیا سے کوئی سروکار نہیں ایک مرتبہ مقاتب کیا لش کرے آدھا کو اور یہ کہہ کے کہا لانت ہو تم پر لے ماں تو قاتلونی کیوں مجھ کو قتل کرنا چاہتے ہو کیوں مجھ کو مارنا چاہتے ہو کیوں مجھ کو تہتہ کرنا چاہتے ہو امالہ حق ترکتا ہوں کیا میں نے دین کو چھو دیا امالہ سنت غیر تو آ کیا میں کسی اور کی سنت پر آمین ہوں امالہ شریعت بدل تو آ کیا میں نے شریعت محمدی کو تبدیل کر دیا آواز آئی نہیں تجھ سے دشمنی نہیں حسین تیرے باپ دادا سے دشمنی ہے بے اختیار حسین نے یا علی کہ کے اب جو نیام سے ظلفقار کو کھیچا وہی ظلفقار جو علی کی ظلفقار اور کبھی مائمانے پہ کبھی مائسرے پہ کبھی قلبِ لشکر پہ کبھی مونے پر یعنی وقتِ واحد میں بیان کرنے والوں نے کہا ہے پندرہ سو پندرہ سو عصف سواران کو تہہ تیخ کیا حسین ابن علی نے اور قلبِ لشکر میں جا کے ایک مرتبہ گھوڑے کو کعوہ دیا اور کعوہ دینے کے بعد محمیس کیا گھوڑے کو فرات میں جا کے گھوڑے کو ڈال دیا فقط یہ بتانے کے لیے پچیز برس پہلے جب تم نے گھٹی پہ قبضہ کیا تھا یہ میں تھا جس نے گھٹی کو چھوڑایا تھا آج بھی حسین میں وہ طاقت ہے کسی کی مجال نہیں ہے کہ فرات پہ قبضہ کر سکے حسین ابن علی نے ایک عجیب داستان کو رقم کیا عصر کی مجلس ازاداروں کا مجمع مگر یاد رکھو یہ حسین ابن علی ہے اب جب ایک مرتبہ فرات سے گھوڑے کو نکالا اور دیکھا تو دیکھا عباس کا لاشہ نظر آیا لٹ چکی جب حسین کی سرکار نہ رہے کوئی یاورو انسار ایک مظلوم تھا ہزاروں بار گھر گیا تھا ابن حیدر کررار پشتے مرکب پہ جھگ گئے شبیر بھائی کو ڈھونتے چلے شبیر دی صدا بھائی اب مدد کو آؤ آؤ عباس دشمنوں کو ہٹاؤ یہ ضعیفی یہ دل جگر کے گھاؤ اے میرے شیئر کیا کروں بتلا اے میرے شیئر کیا کروں بتلا فوج کا رنگ اب بھی گلتا ہے آؤ زہرہ کا گھر رو جلتا گئی آواز جب یہ نہر کے پاس تلپ اٹھا کوئی بدرد یاس رو کے بولے یہ شاہ درد ساس رب کی مرضی ہے سو رہو عباس نہ ہو بے چائن چائن آتا ہے دو گھری میں حسین آتا علماء مقاتل نے کہا نصرت حسین کے لیے بازو بریدہ لاشا فراد کے کنارے کھڑا ہو گیا اور یہ کہتا تھا لاشا اب مولا اجازت دی جائے کہ قتال کرو ایک مرتبہ حسین نے کہا نہیں میرے حق کی قسم اب باز کچھ دقیقوں میں ابھی آکے ملتے ہیں ادھر فوج کا یہ عالم کہ سب ہوں نے کہا حسین پر اس طرح سے غلبہ نہیں پایا جا سکتا جب تک کہ اپنی افواج کو مجتمع نہ کیا جائے عمر سعید نے ایک مرتبہ بہترین تیر اندازوں کو کہا ایک جگہ جمع خالی کیے حسین پہ ترکش بھرے ہوئے چار ہزار تیر اندازوں نے وقت واحد میں علال اتصال اب جو تیر چلائے میرا حسین ابن علی پشت فرس پہ زخمی ہوا گھوڑے کی پشت پہ جھومنے لگا اور جھومتے ہوئے کہتا تھا بسم اللہ و باللہ علام اللہ رسول اللہ یہ کہ ایک مرتبہ ایک مرتبہ اپنے آپ کو زمین کربلا کے حوالے کرنے کی نیت کی یہاں خیمے پہ زینب علی ابن الحسین کو لا چکی خیمے کا پردہ اٹھا کے بھائی کی جنگ کو دیکھنے والی زینب نے اب جو دیکھا تو دیکھا بھائی نظر نہیں آتا زینب باہر آگئی زینب باہر آگئی اور یہ کہتے ہوئے آئی یا مصطفیٰ بلا میں فسا ہے تمہارا لال یا مصطفیٰ بلا میں فسا ہے تمہارا لال اے شیر کردگار دکھا دو انہیں جلال اے فاطمہ لٹتی ہوں بکھراؤ سر کے بال یا رب اُلٹ دے آج یہ سب عرصہ قتال اب کیا کسی سے کام میں سب سے جدہ رہوں بھائی کو اپنے لے کے میں جنگل میں جا رہا ہوں یہ فریاد کرتے ہوئے ایک مرتبہ لشکر والوں کو ہٹایا تیر اندازوں کو ہٹایا شمشیر چلانے والوں کو ہٹایا خولی کو ہٹایا منقض ابن مرہ کو ہٹایا ایک ایک کو ہٹایا اب جو دیکھا تو دیکھا ایک لاشا ترب رہا ہے سر جدا ہو چکا ہے تلو ای 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 طور سے ہو رہا تھا غر کربلا کے میدان میں غروب ای 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 سورج تھا جو قیامت تک کے لیے تلو ہو رہا تھا بے اختیار لاشے حسین ابن علی پہ 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 یہی کہا آجا 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 لاشے پہ بیٹھ کے ایک مرتبہ اٹھایا یا علی مدد کہ کھڑی ہو مدینہ کی طرف رکھ کر کہ اسلام علی کہ آج خدا حافظ حسین 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 کوئی نہ تھا اٹھا جو لاشا حسین کی کوئی نہ تھا اٹھا حسین آجا ایسا تبا ہو گیا کنبا حسین کا ایسا تبا ہو گیا کنبا حسین کا کوئی نہ تھا جو لاشا حسین کا کوئی نہ تھا جگہ بننے لیے جو لاشا حسین کا ایسا تباہ ہو گیا یا علیہ حسین کا کیوں اپنی فتح پر نہ ہو نادا سی پاہ شام کیوں اپنی فتح پر نہ ہو نادا سی پاہ شام مارا اچھے مہینے کا بچوز بین کا مارا اچھے مہینے کا بچا حسین کا کوئی نہ تھا اٹھا تھا جو لاشا حسین کا کوئی نہ تھا اٹھا تھا جو لاشا حسین کا ایسا تباہ ہو گیا کنمہ حسین کا ایسا تباہ ہو گیا کنمہ حسین کا کوئی نہ تھا اٹھا تھا جو لاشا حسین کا ایسا تواہ ہو گیا کنبا حسین کا ایسا تواہ ہو گیا کنبا حسین کا ارمان دل میں آجی گر میں سینہ کا پھل مٹی پا لوٹائے کل جاؤ حسین کا کوئی نہ تھا اٹھا تھا جو لاشا حسین کا کوئی نہ تھا اٹھا تھا جو لاشا حسین کا ایسا تواہ ہو گیا کنبا 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 حسین کا وہ پیاسا وہ خشک گلہ اور وہ کند تے وہ سخت ہاتھ اور وہ ترپنا حسین کا کوئی نہ تھا اٹھا تھا جو لاشا حسین کا کوئی نہ تھا اٹھا تھا جو لاشا حسین کا ایسا تواہ ہو گیا کنبا حسین کا کوئی نہ تھا اٹھا تھا جو لاشا حسین کا کوئی نہ تھا اٹھا تھا جو لاشا حسین کا کوئی نہ تھا اٹھا تھا جو لاشا حسین کا ایسا تواہ ہو گیا کنبا حسین کا ایسا تواہ ہو گیا کنبا حسین کا ایسا تواہ ہو گیا کنبا حسین کا سب اپنے رشتہ داروں کی مئیت کو لے گئے سب اپنے رشتہ داروں کی مئیت کو لے گئے سب اپنے رشتہ داروں کی مئیت کو لے گئے بیواز آزا رہ گیا لاشا حسین کا بیواز آزا رہ گیا لاشا حسین کا کوئی نہ تھا اٹھاتا جو لاشا حسین کا ایسا تباہ ہو گیا کنوہ حسین کا کوئی نہ تھا اٹھاتا جو لاشا حسین کا گوئی نہ تھا آتا باہر سیدھا باہر سیدھا کیوں اپنی فتح پرنا ہونے باہر سیدھا آتا آتا باہر سیدھا کوئی نہ تھا اٹھاتا جو چاہی نہ تھا کوئی نہ تھا اٹھاتا جو چاہی ایسا تابا ہو گیا تابا ہو سیدھا ایسا تابا ہو گیا کنبا ہو سیدھا ایسا تابا ہو گیا کنبا ہو سیدھا اٹھLER ایسا پا کہ کنبا ہو سیدھا کوئی نہ تھا نہ تھا جو لاتا تب ہو گیا کنبا کوئی نہ تھا جو لاشا حسین کا کوئی نہ تھا جو لاشا حسین کا ایسا تھا یا علیہ کنبا حسین کا ایسا تھا ہو گیا کنبا حسین کا ارمان دل میں آؤ جگر میں سینہ کا پھل مٹی پلوٹ آئے کلے جاؤ حسین کا کوئی نہ تھا اٹھا تھا جو لاشا حسین کا کوئی نہ تھا اٹھا تھا جو لاشا حسین کا ایسا تبا ہو گیا کنبا حسین کا ایسا تبا ہو گیا کنبا حسین کا ایسا تبا ہو گیا یا علیہ حسین کا سب اپنے رشتہ داروں کی مئیت کو لے گئے بیواز آزارے گئے شاہ حسین کا سب اپنے رشتہ داروں کی مئیت کو لے گئے سب اپنے رشتہ داروں کی مئیت کو لے گئے بیواز آزارے گئے شاہ حسین کا حتل شاہ شاہانس شہانست و مسیبتہ امروز عطل شاہ شہانست و مسیبتہ امروز زاری یتیمانست و مسیبتہ امروز عطل شاہ شہانست و مسیبتہ امروز نور دیدہ اے زہرہ برغریبی اے فردا مستمندہ حیرانست و مسیبتہ امروز عطل شاہ شہانست و مسیبتہ امروز عطل شاہ شہانست و مسیبتہ امروز قتل شاہ شاہانت و مسیبتہ عمرو شاہ شاہانت و مسیبتہ عمرو زاری یتی آنا سوا مسیبتہ عمرو شاہ شاہانت و مسیبتہ عمرو قتل شاہ شاہانت و مسیبتہ عمرو شاہ شاہ شاہانت و مسیبتہ عمرو ایبن زہرہ معویلان 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 قتل شاہ شاہانس و مسیبتہ امروز قتل شاہ شاہانس و مسیبتہ امروز قتل شاہ شاہانس و مسیبتہ امروز قب rồi والا لبیگا حسین اللہ بے کیا رسیل 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 کہو لہی سے ستم کی وہ انتہا تو کرے کوئی حسین سا سجدہ بھلا ادا تو کرے کوئی حسین سا سجدہ بھلا ادا تو کرے لبِ فرات وہ بازو کٹا کے سویا ہے لبِ فرات وہ بازو کٹا کے سویا ہے لبِ فرات وہ بازو کٹا کے سویا ہے ابباس جیسی جہاں میں کوئی وفا تو کرے کوئی حسین سا سجدہ بھلا ادا تو کرے کوئی حسین سا سجدہ بھلا ادا تو کرے کہاں سے لاؤگے ایسا جگر جو دی کے لیے کہاں سے لاؤگے ایسا جگر جو دی کے لیے کہاں سے لاؤگے ایسا جگر جو دی کے لیے ہائے اثر سے پہلے بہتر کو جو جدا تو کرے کوئی حسین سا سجدہ بھلا ادا تو کرے کوئی حسین سا سجدہ بھلا ادا تو کرے کوئی حسین سا سجدہ بھلا ادا تو کرے لب فرات وہ بازو کٹا کے سویا ہے لب فرات وہ بازو کٹا کے سویا ہے ابباس جیسی جہاں میں ابباس جیسی جہاں میں کوئی وفا تو کرے کوئی حسین سا سجدہ بھلا ادا کوئی حسین سا سجدہ بھلا ادا تو کرے کوئی حسین سا سجدہ بھلا ادا تو کرے علم کے نیچے جو مانگو قبول ہوتی ہے 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 کلو سے دل سے کوئی شخص کلو سے دل سے کوئی شخص اگر دعا تو کرے کوئی حسین سا سجدہ بھلا ادا تو کرے کوئی حسین سا سجدہ بھلا ادا تو کرے یوں نہ تڑپانا سکینہ تم نہیں رونا 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 سنو بابا کا یہ کہنا سنو بابا کا یہ کہنا تمہیں سب سے رہنا بدل جائے گی یہ دنیا بدل جائے گی یہ دنیا سکینہ تم نہیں رونا سکینہ تم نہیں رونا جلانے آئیں گے آدھا جلانے آئیں گے آدھا جلانے آئیں گے آدھا ہمارے بعد یہ خیمے چلے گا جب تیا کرتا سکینہ تم نہیں رونا درانے آئیں گے ظالم درانے آئیں گے ظالم لیے ہاتھوں میں جب خنجر لیے ہاتھوں میں جب خنجر لیے ہاتھوں میں جب خنجر میری باچینہ تم ڈرنا سکینہ تم نہیں رونا سکینہ تم نہیں رونا سکینہ تم نہیں رونا سکینہ تم نہیں رونا تمہ چے مار گا دشمن 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 لیے ہاتھوں میں جب خنجر مرنے آئیں گے سکینہ ماشاء اللہ تمہیں کب نیند آئے گی تمہیں کب نیند آئے گی نہ ہوگا جب میرا سینہ نہ ہوگا جب میرا سینہ اے لی تمہیں گا اٹھو پہ سونا تمہیں گا اٹھو پہ سونا سکینہ تمہیں نہیں رونا سکینہ تم نہیں رونا سکینہ تم نہیں رونا یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین اینا لیلہ گربو بلار آل ایبا گربو بلار آل ایبا اینا لیلہ اینا لیلہ اینا لیلہ اینا لیلہ گربو بلار آل ایبا چاروں طرف ہیں فوج جفا دریا پہ بھی ہے پہرا لگا پیاسے ہیں اتفال شاہ قلبِ فطرہ دے یہ صدا اینا لیلہ اینا لیلہ وہ گرمی وہ پیاسے بچے بالی سکینہ کہتی تھی سب سے امو گئے ہیں نہر پہ میرے مانگو دعا پانی آ جائے مانگو دعا پانی آ جائے لیکن ایسا ہو نہ سکا اِنَّا لِلَّا اِنَّا لِلَّا اِنَّا لِلَّا اِنَّا لِلَّا اِنَّا لِلَّا خالی علم جب خیمے میں آیا بولی سکینہ کہیے بابا رہ گئے امو کیا لب دریا رہ گئے امو کیا لب دریا رہ گئے امو کیا لب دریا کرنے اُڑائے شاہِ والا کہیں نہ سکے بس اس کے سوا اِنَّا لِلَّا اِنَّا لِلَّا اِنَّا لِلَّا حَااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا سلاللہ سن کے کلام سلیم